رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی افقہو خولی بیس میں پارے کی تلاوتا آخاز ہوا اچھا جو آیات جو بلکل شروع میں آ رہی ہیں اللہ حضور العالمین فرماتے ہیں کہ ام من خلق السماوات والعب بھلا بتاؤ دیکھیں آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَا اِمَاعَا کس نے آسمان سے بارش برسائی فَأَمْبَدْنَا بِهِ حَدَىٰ اِبْدَادَ بَحْجَا پھر اس سے ہرے بھرے بارونک باغار اگا دیئے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تم میں کوئی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان باغوں کے اندر جو ہرے ہرے درختیں تم ان کو بھکا سکتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے اَعِلَا مُعَلَّا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی کوئی معبود ہے بَلْ هُمْ قَوْمِ يَعْدِلُونَ بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں پھر اللہ بھی آیت میں فرما رہے ہیں دوبارہ پھر سمانات کر رہے ہیں کہ اَمَّن جَعْلَ الْعَبْدَ قَرَارًا وَجْعْلَ خِلَ لَهَا نَنْحَارًا وَجْعْلَ لَهَا رَوَاسِيَةً وَجْعْلَ بَيْلَ الْبَحْوَيْرِ حَجِزَاً کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لئے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان میں روک بنا دی کہ وہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے اندر نہیں شامل ہوتے کیا اللہ کے ساتھ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معمود ہے اَا اِلَهُمْا اللَّهُ کہ کوئی اور ہے جو ان سارے چیزوں کو کر سکے کسی اور کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کسی اور کے ہاتھ میں ان سارے چیزوں کا کنٹرول ٹاور ہے اَا اِلَهُمْا عَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معمود بھی ہے بلکہ اکثر ہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے پھر اللہ نے کہا کہ اَمَّا يُجِيبُ الْمُفْتَبُّ اِذَا دَعَا کہ بیکس کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے کون قبول کر کے سختی کو اس سے دور کر دیتا ہے کون ہے جو بیکس جب پریشانی کے عالم کے اندر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون اسی پریشانی کو دور کرتا ہے اور پھر اللہ نے کہا وَإِجْعَلَهُمْ خُلَفَاءَ الْأَوْرُ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے اَئِلَهُمْ مَعْمَا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معمود ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معمود ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّهُمْ تمہیں بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا اَمَّنْ يَهْدِكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرْدِ وَالْبَحَرْ کیا وہ جو تمہیں خوشکی اور طریقی تاریخیوں میں راہ دکھاتا ہے بُشْرُمْ بَيْنَ دَيْرَحْمَتِي اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشکبریاں دینے والی ہوایے چلاتا ہے اَلَا مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معمود ہے تعالی اللہ محمد يُشْرِقُون جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے بلند و بالا اللہ کے ذات ہے اَمَّنْ يَدَّقُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُو کیا وہ جو مخلوق کی ابل دفعہ پیدائش کرتا ہے وَمَنْ يَرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور پھر اسے لٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے اَلَا هُمْ مَعَاللَّهُ اَلَا هُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معمود ہے قُلْ هَا تُو مُرْخَانَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہنیجئے ان لوگوں کو کہ اگر سچے ہو تو دلیل اپنے ساتھ لے کر آؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو اپنے قبضہِ قدرت میں کیا ہوا ہو تو صرف یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے تم پریشانی میں ہوتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تم راستوں پہ سفر کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تم بحر و بر کے اندر ہو اللہ تمہیں راستے دکھاتا ہے تم تم اس پوری کائنات کے اوپر بورو فکر کرو اس پوری کائنات کے اوپر تدبر کرو یہ اللہ رب العالمین کے ذات ہے یہ اللہ رب العالمین کے ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو اپنے قبضہِ قدرت کے اندر لیا ہوا ہے اس ہوا کو بھی اس خلا کو بھی اس بادل کو بھی اس برکہ کو بھی اس پورے سسٹم کو کہ جس کے اندر سورج بھی ہے سورجی روشنی بھی ہے جس کے اندر یہ زمین بھی ہے زمین کے قوتِ نمو بھی ہے زمین کے اندر یہ گرامٹیشنل فورس ہے اس زمین کے اندر معدنیات بری ہوئی ہیں یہ سمندر ہے اس سمندر کے اندر اس سمندر کے اندر کروڑ ہاتھ کروڑ مخلوق ہے اس سمندر کو کون ہے جو یہ چلا دا ہے یہ کون ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے ذات ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا بھی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے یہ نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے یہ نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کری کہ آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھی یقیناً آپ سچے ہیں اور آپ کھلے دین کے اوپر ہیں کہ اگر کوئی توقل کس کے اوپر ہو سکتا ہے اگر بھروسہ کسی کے اوپر ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ تعلیم فرمارنی ہے کہ یہ وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس ذات کے اوپر بھروسہ ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے ذات تر بھروسہ ہو سکے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ جو آخری آیت آئی سورة النمل کی اس آخری آیت کے اندر رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر بان میں وَأَنْ أَقْنُوا الْقُرْآنِ وَأَنْ أَقْنُوا الْقُرْآنِ اور میں قرآن کی تلابت کرتا رہوں فَمَنِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِي جو راہِ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہِ راست پر آئے گا وَمَنْ دُلَّهِ اور جو اس راستے سے بہک جائے فَقُلْ اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْدِرِينَ تو اے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں سے ہوں میں تو صرف تمہیں اللہ کی طرف بنانے والوں سے ہوں راستہ تو اب تمہارے پاس ہے چاہے تو تم نفع والا راستہ اختیار کرلو قرآن کو سننے کے بعد اور چاہے تو تم اس راستے سے کھٹک جاؤ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں سَيُّرِيكُمْ آیَا رِحِي فَتَعْرِفُونَهَا وہ عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے وَمَا رَبُّكُ وَمَا رَبُّكَ فِي غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے تم چھپ کر کرتے ہو تم سامنے کرتے ہو تم کہیں بھی ہو تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھنے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے تم چھپ کر بھی کوئی کام کرو دنیا کی اندر اندھیرے سے اندھیری جگہ کے اوپر چلے جاؤ لیکن تم اللہ رب العالمین کے علم سے دور نہیں جا سکتے وہ رب العالمین تمہیں مستقل دیکھ رہا ہے یہ رب العالمین کے ذات ہے اس کے بعد سورة القصص کی تلابہ کا آباز ہوا اور سورة القصص کے اندر خاص طور پر حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ پوری طریقے سے نیان ہوا کہ کس طریقے سے فرعون نے جب اس کو یہ بات سننے میں آئی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا تو اس نے یہ اعران کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کے جو بھی بچے ہوں گی ان سب کو قتل کروا دیا جائے گا ان سب کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہاں پھر اس کے بعد یہ ہوا اچھدار سے تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے سرداروں نے فیران سے کہا کہ اگر ان سارے بنی اسرائیل بابوں کو جو ہماری قنامی کر رہے ہیں ان سارے بچوں کو قتل ہم کروا دیں گے تو پھر یہاں پہ تو کوئی ہوگا نہیں کون ہماری قنامی کرے گا تو اب یوں کرنا چاہیے کہ ایک سال جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کر دو اور ایک سال جب بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل نہ کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی حضرت حارم تھے وہ اس سال پیدا ہوئے کہ جو قتل نہ ہونے والا سال تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں لوگوں کو بچوں کو قتل کرنا تھا لیکن اللہ رب العالمین کے شان دیکھئے اور رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی جو اپن کا حمل تھا وہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ حمل کے اندر ہیں وہ بالکل ایک عام سی عورت کی طرح کی تھی لیکن ان کے پیٹ میں حمل تھا وہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ ان کے پاپ ان کا حمل ہے اور بچے کی برادت ہو گئی اب جب بچے کی برادت ہو گئی تو ان کو پتا تھا کہ فیرون نے احران کیا ہے کہ ان سارے بچوں کو قتل کرنا ہے دونوں نے کیا کیا اپنے بچے کو ایک منگھوڑے میں ڈالا اور دریا کے سپورت کر دیا پانی کے سپورت کر دیا اب وہ بچہ بچہ جو تھا وہ اس منگھوڑے کے اندر اس بانی کے اوپر سفر کرتا ہوا جا رہا تھا اس کی بہن کو اس کی ماں نے کہا عرد موسیٰ کی بہن کو کہا کہ تم اس بچے کو دیکھتی رہنا وہ بچہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا وہ بانی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بانی محل کی طرف گیا دربار کی طرف گیا وہاں پہ لوگوں نے بچے کو دیکھا تو پھر عورت کے گھر میں جس نے جس نے بچے کو قتل کرانے کے لیے یہ سارا حکم نامت دیا تھا جب اس بچے کو دیکھا تو پھر کیا ہوا اللہ علیہ العالمین نے اسی کے فیرون کے گھر کے اندر اس بچے کو رکھ لیا یہ کیا ہوا کہ آپ فیرون نے اسے اٹھا لیا وہاں پر کیا ہوا کہ ہوا یہ کہ اس بچے کو اب کون دودھ پلائے چالوں طرف سے لوگوں کو بلوایا گیا ان کو دائیوں کو بلوایا گیا کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلائے لیکن یہ سارا یہ بچے کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا تھا کیا ہوا کہ وہ جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ دربار کے اندر لوگوں کو بلائے جا رہا ہے کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلا دے کوئی بچہ یہ بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے تو یہ لڑکی جو تھی یہ جو بچی تھی وہ ام سے کہتی ہے کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت دوران بلا دو کہ یہ بچہ جس کا دودھ پی لے گا اور اس کا وہ عورت حیات بھی کرے گی تو وہ کہتے بلا کے لا تمہیں کیا ہوتا ہے بلٹی بھاگی بھاگی گھر جاتی ہے اور اپنی ماں کو بلا کر لے آتی ہے وہ ماں کے جس نے کچھ وقت پہلے اس بچے کو اس دریہ کے سپورت کر دیا تھا اللہ حلیہ العالمین کا معجزہ ایسا ہوا کہ پھر وہی ماں اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر وہ ماں جب اپنی چھاتی سے اس بچے کو لگاتی ہے تو وہ بچہ اس کا دودھ پینے لگ جاتا ہے یہ معاملہ ہوا اور اب یہ بچے کی فرورش فراؤن کے دلوار کے اندر دو رہی ہے اس کی فرورش کے قلع جس کو فراؤن نے لنکارنا ہے اور آپ یہاں پہ ایک بازرہ دیکھئے تو صحیح کہ اللہ حلیہ العالمین نے حضرت موسیٰ کو جس قوم میں تھے وہ قوم فراؤن کی غلام تھی لیکن اللہ تعالی حضرت موسیٰ کو لیڈرشپ بھی سکھانا چاہتا تھا تو اللہ تعالی نے پیرعون کے دروائے کے اندر ان کو وہاں پہ رکھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ پیرعون اس طریقے سے نظم و نسق چلا رہا ہے پرے ملک کا انتظام چلا رہا ہے اللہ رب العالمین کی یہ مشیعت تھی وہ بچہ وہاں پر ہوا وہ برورش کرتا ہوا بڑا ہوا اور پھر اس بچے کے ساتھ کیا ہوا یہ سلسلہ آگے چلتا ہے یہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جوان ہو جاتے ہیں یہ کسی کو دیکھتے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہوتا ہے ان کی قوم کا آدمی بنی اسرائیل کا آدمی قبطی سے جو فیرعون کی قوم کا آدمی تھا اس سے لڑ رہا ہوتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے حضرت موسیٰ اس کو مکہ مارتے ہیں فیرعون کی آدمی چلے جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا اے اللہ یہ مجھ سے کیا غفتی ہو گئی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں قال قال رب انی ظلمت نفسی اے ہمارے پروردگار اے میری پروردگار میں نے خود اپنے 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 ضرور کیا فقفلی اے اللہ تو مجھے معاف کرنے فقفلی فقفلی اے اللہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اے اللہ تعالی نے اسے بخش دیا وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ جب دوسرے دن آئے تو وہ آدمی دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھئی تم بڑا جگڑالو آرمی ہے اس آدمی کل بھی تم لڑ رہے تھے تم آج بھی لڑ رہے ہو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لئے جانے لگے تو وہ آدمی سمجھا کہ حضرت موسیٰ مجھے ہی مارنے کے لئے آ رہے ہیں کل اس میں نے کسی اور کو مکہ مانا تو وہ مر گیا تھا آج یہ مجھے مار دیں گے تو اچانا کو ساتھ میں انہی کی قوم کا آدمی تھا کہنے لگا کہ تم نے جو قتل کیا تھا آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لوگوں نے یہ الفاظ سنے لوگوں نے اس الفاظ کو فیرون کے دروار تک پہنچایا تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ سردار اب مشورہ کرنے لگے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کے آدمی نے غلام نے غلام نے ایک قبطی کو مارا ہے لوگ مشورہ کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس موسیٰ کو اس موسیٰ کو قتل کر دیا جائے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ یہاں سے فوری طور پر فراد ہو جائیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ آپ کو یہ سردارانیں یہ سرداران فراؤن جو ہیں یہ دربار فراؤن یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ کے قتل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں جب راستے میں کہیں ہوتے ہیں مدین ایک جگہ تھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک گوئے سے پانی نکال رہے ہیں گوئے سے پانی نکال رہے ہیں وہاں دو عورتیں کھڑی ہوئی جائیں مجھے دو عورتیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تم کیوں نہیں کار نہیں پانی تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سب لوگ مرد نکال لائیں گے چونکہ یہ قوت والے ہیں یہ جب سب لوگ نکال لیں گے جب ان کی باری ختم ہو جائے گی تو پھر ہماری باری آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مدد دی اور ان کو وہاں سے پانی نکال کر دیا یہ لڑکیاں واپس اپنے والد کے پاس گئیں اور اپنے والد کو ان کے بارے میں بتایا اور پھر کیا ہوا کہ ایک لڑکی شرماتی ہوئی الفاظ جو ادا ہوئے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ شرماتی ہوئی وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی اس نے کیا کہا اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے طرف شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی تمشیعن استحیاء وہ حیاء تھی وہ شرم و حیاء سے وہ عورت چلتی ہوئی آئی اور اس سے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ ہمارے اببہ کے پاس چلیں ہمارے اببہ آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں جو کام آپ نے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جب ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوئے وہ عورتیں آگے تھی تو ہوا کی وجہ سے ان عورتوں کی کپڑے آگے پیچھے اڑنے لگے ان کی پندلیاں ان کے جسم کا حصہ جب حضرت موسیٰ کو دکھنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتائیں لیکن آپ لوگ میرے پیچھے چلیں میں آپ کے آگے چلوں گا تاکہ میں آپ کے بدل کو نہ دیکھ سکتا یہ حیاء ہے یہ حیاء ہے یہ حیاء دل کے اندر ہوتی ہے اس کا تعلق اس کا تعلق اس دل سے ہے اور جب حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ لڑکیاں اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ یا ابتستعجر اِنَّ خُوِرَ مَلِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينَ اببا آپ کو آپ کو کسی مزدور کی کسی غلام کے ضرورت ہے تو اس بندے کو آپ رکھ لیجئے کیونکہ ایک غلام کے اندر ایک سیبل سرونٹ کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو اس کے اندر قوت ہونی چاہیے اور ایک وہ امانتدار ہونے چاہیے اِنَّ خُوِرَ مَلِسْتَعْجَرْ الْقَوِي الْأَمِينَ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اببا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط ہو قفت والا ہو اور امانتدار ہو یہ دونوں چیزیں اپنی بیڈیو نے باپ سے کہے یہ قفت والے اس بھی تھے کہ جب وہاں پر پتھر اٹھانے کی ضرورت تھی تو جو پتھر نہیں لوگوں سے اٹھ رہا تھا حضرت موس علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ قفت والے ہیں اور امانتدار کیسے ہیں امانتدار اس لیے ہے کہ جب وہ راستے میں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں کہ کہیں میری آنکھوں کی بھی خیالت نہ ہو جائے تو ان دونوں چیزوں کو جب وہ لڑکیوں نے دیکھا تو انہوں نے باپ سے کہا اب کہاں پر بات یہ سمجھنے کی ہے آپ کا مواہ کہ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ایک آدمی کہ جو کہیں بھی کام کرتا ہے جو صرف سرونٹ ہے جو ملازم ہے اس میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ خوبت والا ہو مضبوط ہو وہ آنسٹ ہو اور وہ ایپیشنٹ ہو امین آنسٹ اور مطبع خوبت والا ہو ایپیشنٹ ہو یہ دو چیزیں اور یہی دو چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ اپنے اس دربار میں جب کہا تھا اس وقت کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپیوں کو ذراعب یاد کریں کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ اجعلنی علیہ خزائنی الارب مجھے اپنے ان خزینوں کی زمین کے خزینوں کی جو چابیاں ہیں یہ مجھے دے دو مجھے اس کے حکمرانی دے دو کیوں کہ انی حفیظن علیم میں دو چیزیں میں حفاظت بھی کرنا جاتا ہوں میں علم بانا بھی یہ دو چیزیں میرے بھائی آپ کے سمیل سرمیٹ ہو آج ہمارے لوگ اپنے آفیسز میں جاتے ہیں یہ دیکھیں حلال اور حرام بڑی اہم چیز ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کہیں پہ کام کرے تو آپ کے آپ کے اکمال کے اندر حرام رزق اس کے اندر شامل ہو جائے ایسا نہ ہو اس چیز کو بہت خیال کرنا ہے کہ امانت داری اور صداقت یہ مسلمان کی شان ہے اور میرے شیخ ڈاکٹر ملک بولا مرتضیٰ کہتے ہیں میرے روحانی شیخ کہتے ہیں کہ 1961 میں ایک کراچی میں انٹرنیشن فلوسٹیکل کانفرنس ہوئی اس میں ایک غیر مسلم امریکی مفقر کراچی آیا اور اس کو رات کو دودھ پینے کی عادت تھی ڈاکٹر ملک بولا مرتضیٰ اس کو ایسوسیئیٹی کر رہی تھی ڈاکٹر ملک بولا مرتضیٰ نے ان کو رات کو دودھ دیا وہ جو ناکھالی اس دودھ جو اس زمانے میں بھی ناکھالی اس دودھ ملتا تھا انہوں نے اس کو دودھ دیا اس دودھ پینے سے اس کی طبیعت خراب تھی تو اس نے ڈاکٹر ملک بولا مرتضیٰ سے کہا کیوں مرتضیٰ اگر میں تمہارے ملک میں رہ رہا ہوتا تو چند ہی عرصے میں میں ملینئر بن جاتا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ جسٹ بائی سیلنگ پیور ملک میں تمہارے ملک میں رہ رہا ہوتا تو چند ہی عرصے کے اندر میں ملینئر بن جاتا انہوں نے پوچھا کیسے تو اس نے کہا کہ خالص دودھ بیچ کر میں تمہارے ملک میں ملینئر بن جاتا اس نے پھر یہ اقلی جو بات کہی وہ بڑی اہم تھی اس نے کہا کاروبار میں کامیابی کی بنیاد سرمایہ نہیں ہے کاروبار میں کامیابی کی بنیاد اعتماد کے اوپر ہے اور اعتماد دو چیزوں کا نام ہے اعتماد صداقت اور امانت کا نام ہے تو ڈاکٹر ملک بلا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم یہ غیر مسلم امریکی مبکر صداقت اور امانت کی نصیحت اس شخص کو کر رہا تھا جس کا نبی کون تھا جس کا نبی صادق اور امیر تھا صداقت اور امانت کی نصیحت اس شخص کو کر رہا تھا جس کا نبی صادق اور امیر تھا میرے بھائی آج خدا نہ ہستا ہمارے گھر میں کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہمیں لائف سیون ڈرنگز اگر لینی ہوں اور اگر ہم کسی فارمیسی پر جائیں کسی میڈیکل اسٹور پر جائیں اور میڈیکل اسٹور والا کہیں کہ یہ والی جو دوائی ہے یہ پاکستان سے باہر کی ہے یہ امریکہ کی ہے یہ یورپ کی ہے اور یہ والی دوائی یہ پاکستانی کمپنی کی ہے ان دونوں دوائیوں کے اندر قیمت کا بھی مرک ہوگا لیکن اگر میں یا آپ ہم اپنے کسی قریبی عزیزی رشتہ دار کی جہان بچانا چاہتے ہیں تو ہم وہ یورپ اور امریکہ کی بنی ہوئی دوائی مہنگے داموں خرید لیں گے کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی نے جو دوائی بنائی ہے وہ صدافت اور امانت کے مایات پورا نہیں ہوترتی اور اسی مسجد کے اندر ہمیں ایک ساتھی نے ہم بتایا میں نے ایک دن جبعہ کا خطبہ دیا تو وہ میرے پاس آئے اس میں نے لاغ کمپنسیشن کا تذکرہ کیا کہ مقافات عمل کیا چیز ہے اگر کسی کو کوئی دھوکہ دے گا کوئی فرید دے گا کوئی چھوٹ گولے گا تو کل کو اس کو پلٹ کر آئے گا تو وہ صاحب آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فرقان بھائی ذرا آپ میرے ساتھ تھوڑا وقت مجھے چاہیے مجھے زبردستی لے گئے ان کے ساتھ چاہ پی آخر میں وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے نہیں پتا ہے چاہوش صاحب یہاں پہ بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے مجھ سے کہنے لگے کہ آج مجھے ایک بات سمجھ میں آئی آج مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میرا دودھ کا کارباد ہے اور اس دودھ کے اندر میں روزانہ پانی ملاتا ہوں اس دودھ میں کیا ملاتا ہوں روزانہ میں پانی ملاتا ہوں دو ڈھائی ہزار تین ہزار چارہ ہزار کا پانی ملا دیتا ہوں آج مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ میں جو میں دھوکہ دیتا ہوں جو فرید دیتا ہوں یہ کبھی نہ کبھی پلٹ کر واپس میرے پاس آ جاتا ہے کبھی کوئی گاڑی اُڈٹ جاتی ہے کبھی کوئی اور مقصان ہو جاتا ہے مجھے بھوگتنا پڑ جاتا ہے تو میرے بھائی آپ جہاں بھی جوب کریں آپ جہاں بھی کام کریں جہاں بھی کالوبار کریں یہ دو چیزیں صداقت اور آمالت اس کے بغیر گزار نہیں ہے پھر اس کے بعد آگے چل کر قانوم کا بس کر رہا ہے یہ قانوم کا جو تذکر آیا ہے یہ قانوم کون تھا فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل جو غلام قوم تھی فرعون نے قانوم کو اس غلام قوم کے سردار بنایا ہوا تھا یہ قانوم جو تھا یہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن تھا بڑا سردار تھا اور اس کی کنجیاں جو تھی وہی قرآن مجھے اور آپ کو کیا بگاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ قانوم تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن قل پر ظلم کرنے لگا تھا ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے یہ آیت محمد شیطر ہے ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی 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 طاقتوں لوگ بمشکل اس کی کچھیاں اٹھا سکتے تھے ایک بار موسیٰ قوم نے اسے کہا کہ اترامت اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی گھر کی تلاش بھی رکھتا ہے اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بول اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سنوک کر اور ملک میں مسات کا خواہہ نہ ہو یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو نہ پسند کرتا ہے اب یہ قانون کیا کہنے لگا قانون نے کہا یہ سب کچھ میری اپنی سمجھ کی بنا پر حین دیا گیا ہے یہ میرا اپنا علم ہے یہ میرا اپنا کام ہے یہ میرے طب نے زور طاقت سے زور بادوں سے یہ میں نے سارا مال کھمایا ہے یہ کاروار میرا ہے یہ کاروار میرا ہے یہ سارا بیک بیلنس میرا ہے یہ ساری کوٹھیاں یہ سب کچھ میں نے اپنے علم بھی بدونت کی حاصل کیا ہے آپ ذرا سوچئے دوسرے کہ کل ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا کہ حضرت سلمان کو اللہ تعالی نے بھاؤ کے اوپر جن و انس کے اوپر اللہ نے حفرانی دی ان ساری چیزوں کے بعد بھی حضرت سلمان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے یہ میرے رب کا فضل ہے اور یہ قانون کہ جس کو اللہ نے سب کچھ دیا یہ قانون تکبر میں اور غرور کے اندر اتنا آجے مڑ گیا اس کے جو الفاظ سے کہتا تھا اُتِتُهُ عَلَى عِلْمِنْ عِنْدِ یہ میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اسے عذاب دیا اب وہ اس عذاب کے اندر زمین کے اندر تذکیا اس کے بعد سورة العقبود کی ترامت کا آغاز ہوا جہاں پر اللہ تعالی نے خرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے احسیب الناس اَنْ يُتْرَقُوا اَنْ يَقُودُوا آمَنَّا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوی پر کہ ہم ایمان لائے آمَنَّا آمَنَّا ہم الہا ایمان لائے وَهُمْ لَا يُتْلُونَ ہم ان کو آزمائش نہیں کریں گے ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں گے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہم ان کو آزمائش کے اندر اور امتحان کے اندر ممتدہ نہیں کریں گے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خود چاچا وَلَا قَدْ بَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان سے اگلوں کو بھی خود چاچا یقین اللہ تعالی انہیں بھی چان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو چھوٹے ہیں یہ حق اور باطل کو کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ ہے اللہ کی جب آزمائش آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ کھا گیا ہے تم کہتے ہو کہ ایمان لائے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا ایک دفعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ صحابہ آئے اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھوٹ کر بیٹھے اور کہنے لگی کہ تم سے پہلی امتوں کو ان کو آنوں سے چیرا جاتا تھا ان کی کھانوں کیوں لوہی کی کنگیوں سے ان کی کھانوں کو لوہی کی کنگیوں سے اتھار دیا جاتا تھا ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر تو بڑی آزمائشیں ہیں لیکن میرے بھائی یہ آزمائشیں آج پھر امت مسلمہ کے اوپر آ رہی ہیں کہاں کہاں کس کس جگہ کا نام دیا جائے برما کا نام دیا جائے فلسطین کا نام ہو کشمیر کا نام ہو کس کس جگہ کا نام ہو لہو مسلمانوں کا آج ہر جگہ بہرہا ہے آج ہر جگہ بہرہا ہے اس لیے میرے بھائی یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے اللہ رب العالمین کے درف سے اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب بھی ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ آج امت نے اللہ کو اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت کو اس قرآن کی علم کو چھوڑ دیا ہے پس ایک پشت داب دیا ہے اس لیے یہاں پہ صورت العالقبود میں جو یہاں آخر میں یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ کہ اللہ تعالی نے قوم مدین کا تذکرہ کیا قوم عاد کا تذکرہ کیا قوم سمود کا تذکرہ کیا قوم لود کا تذکرہ کیا میرے بھائیوں اللہ تعالی نے یہ جو قوم عاد تھی بڑے بڑے محل بناتے تھے بڑے بڑے محل بناتے تھے سمجھتے تھے کہ ہمیشہ یہاں رہیں گے اللہ نے صرف ہوا 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 آئی اور وہ ہوا ایسے چلی کہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے زمین کے اکرمان کہ ان کے دل ان کے سر ان کے جسموں سے حضر ہو گئے قوم سمود کو اللہ تعالی نے چنگار سے زلزلے سے آغاز سے اور زلزلے سے اللہ تعالی نے ان کو ختم کر دیا قوم نوت کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کو بھی ختم کر دیا اسی طرح قوم مدین کو قوم شعب کو بھی اللہ تعالی نے عذاب میں مقتدع کیا میرے بھائی میں ذرا سوچئے تو سہی یہ قوم شعب کیا کرتی یہ ناطور میں کم ہی چکتی تھی ذرا ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ جن چیزوں کے وجہ سے پچھلی قوم پر عذاب نازل ہوا وہ ساری کے ساری چیزیں آج مسلمان قوم کے اندر میں موجود ہیں لیکن ابھی کیا ہم سمجھتے ہیں اللہ کے پہلے جو عذاب آتا تھا اس طریقے سے تو عذاب نہیں آئے گا لیکن اس عذاب کے مختلف صورتیں آج موجود ہیں اللہ رب العالمين سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس قرآن کا ادعا کرنے کی توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس قرآن کو اس قرآن کی شریعت کو اس دین کو نائز کرنے کے لیے ہم سب کو جد و جہد اللہ تعالی کرنے کی توفیق دے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لیکن و لسائر مسلمین والحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر